ہلو بیورز اسلام علیکم تو میں ہوں رانا علی اور آپ دیکھتے ہیں میرا چینل بیوٹی شو بھائی علی تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پونٹس کے ان دو فیس واشز کے بارے میں جو بلکل نیو آئے ہیں مارکیٹ کے اندر اور ان کی سیل بھی آج کل بہت زیادہ ہے لوگ بھائی نیم ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوپی برینڈ تو نہیں ہے دو نمبر تو نہیں ہے اور اس میں اور پرانے والے فیس واشز کے اندر کیا فرق ہے تو ہم یہ والا فیس واش جن لیں ہمیں تو وہ سوٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس کے ساتھ زیادہ میں آپ کو ان کی قیمت بھی بتاؤں گا اس کے سمال سائز کی پرائس بھی بتاؤں گا لارڈ سائز کی پرائس بھی بتاؤں گا ان دونوں ویرینٹس کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی سکین پر کون سے والا فیس واش سوٹ کرے گا بلیک والا یا پھر بینک والا اور پرانے فیس واشیز اچھے تھے یہ والے فیس واشیز زیادہ اچھے ہیں تو آج ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو پوری سمجھا سکے اور آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کی سکین پر کون سے والا فیس واش سوٹ کرے گا آپ کو کون سے والا بیرینٹس کا خریدنا چاہیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کہ پونٹس نے یہ دو نیو فیس واش بنائی ہے پیکنگ چینج کی ہے یہ پنگ میں ہے یہ بلیک میں پہلے ان کا آتا تھا پونٹس میں برائیڈ بیوٹی کے نام سے پہلے سب سے پہلے آتا تھا بائیڈ بیوٹی کے نام سے پنگ کلر ہوئے فیس واش اس کے بعد پھر انہوں نے کر دیا اس کو برائیڈ بیوٹی تو اب انہوں نے اس کو کر دیا ہے برائیڈ میراکل ultimate clarity یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے برائیڈ میراکل ultimate clarity تو وائیڈ بیوٹی سے ہوا برائیڈ بیوٹی برائیڈ بیوٹی سے انہوں نے یہ چینج کر دیا تھوڑا سو انہوں نے اس کی پیک کے اندر بھی چینج کی ہے اس کے پیک کو تھوڑا سو انہوں نے اٹریکٹیو بنایا ہے دوسری طرف پونٹس کے بلیک والے کی طرف چلتے ہیں تو یہ ان کا وہی ہے پہلے آتا تھا پیور برائیڈ کے نام سے پھر پیور ڈیٹوکس کے نام سے بھی آتا رہے اب جو ہے یہ آ رہا ہے activated jar goal کے نام سے انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا activated jar goal تو ان دونوں کی اب میں آپ کو پرائیس بتا دیتا ہوں اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں یہ جو بلیک والا فیس واش ہے یہ بھی small اور large size میں available ہے اور یہ جو پنک والا فیس واش ہے یہ بھی small اور large size میں available ہے میں نے ایک کا small size اٹھایا ہے اور ایک کا میں نے large size اٹھایا ہے یہ دو sizes آتا ہے ان کی پرائیس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی پرائیس وہی سیم ہے پرانے والی 450 اس کی قیمت ہے جو پرانے ان کے فیس واش کی وہی قیمت ہے اور چھوٹے والا جو ہے وہ ہے 300 کا بڑے والا 450 کا چھوٹے والا 300 کا تو یہ ان کی پرائیس ہے اب چلتے ہیں آگے کے اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے پرانے والے کی نسبت اس کے اندر انہوں نے ایڈ کیا ہے بڑا مشکل سا انہوں نے نام لکھا ہے اس کا نام ہے نیا سورسینول انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی اب نیا سورسینول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیا سورسینول کیا چیز ہے بیسیکل یہ ایک کمبینیشن ہے وٹامین b3 اور نائسینامائیڈ کا نیا سینامائیڈ اور وٹامین b3 کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیا سورسینول جو انہوں نے اس کے پر لکھ دیا ہے اب وہ نیا سینمائٹ کا میں اپنی بہت ساری پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے نیا سینمائٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی سکن کے کمپلیکشن کو ایمنٹون کرتا ہے پگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور سب سے جو زیادہ اچھا کام نائے سینمائٹ کرتا ہے وہ ہے کنٹرول آف سیبم سیبم کی پرڈکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے سیبم کسی اس کو بولتے ہیں ہمارے سکن میں جو اکسیسیب آئل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیبم جو پورز میں جمع ہو جاتا ہے اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر ڈسٹ پڑھنے کی وجہ سے بلیکٹ بن جاتے ہیں یا پھر وہ پنپلز بننے کا سبب بنتے ہیں تو نائے سینمائٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے سیبم کی پرڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے بیٹامین بی تھری جو ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹننگ دیتا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کے سپورٹس ہیں تو وہ ان کو لائٹر کرتا ہے یہ چیزیں جو ہیں تو اس کے اندر انہوں نے ایکسری ایڈ کی ہیں جس کو انہوں نے لکھا ہے نیا سورسنال یہ ایک بلکل نیو کمبینیشن ہے اس سے پہلے کسی اور برینڈ نے اس کو جو ہے وہ نہیں ڈالا اپنے فیس واش کے اندر یا کسی بھی کریم کے اندر بلکل ایک نیو کمبینیشن پونٹس والوں نے آپ کو دیا فیس واش کو اس وجہ سے یہ اس کی نسبت بہتر ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ٹونٹی ایکس جو ہے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے یہ اس کی نسبت پرانے والے کی نسبت نیو والا فیس واش کا رزلٹ اچھا ہے جو یہ والا ہے پونٹس کا اس کے اندر وہی سیم ہے ایکٹیویٹڈ چارکول جو پہلے بھی آتا تھا اس کے علاوہ اس کے اندر بھی انہوں نے نیا سورسنال کو ایڈ کر دیا ہے اب ایکٹیویٹڈ چارکول اور یہ سیمپل صرف نیا سورسنال جو ہے دو فیس واش آ چکے ہمارے پاس نیو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سکن پر ان دونوں میں سے کون سا فیس واش کرے گا تو آپ میں سے جو لوگ بھی باہر نکلتے ہیں آج کل کے موسم میں دھوپ میں چاہے وہ سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں کسی جو پر جاتے ہیں یہ کسی بھی کام کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے چہرے پر پاکستان کی جو پولیوشن ہے جو مٹی ہے جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پر پڑھتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ فیڈ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹڈ چارکول والا فیس واش لینا چاہیے ایکٹیویٹڈ چارکول جو ہے آپ کی سکن سے ڈسٹ کو کھینچ لیتا ہے پولیوشن کو کھینچ لیتا ہے اور آپ کی سکن کو ترو تازہ رکھتا ہے اور کسی بھی کسم کے بلیک ہٹ بغیرہ نہیں ہونے دیتا تو آپ کو یوز کرنا چاہیے ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش پونٹس والا یہ جبکہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں اسی میں رہتے ہیں اور آپ کی سکن پر کوئی شو نہیں ہے نہ یہ کسی 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 کے فریکلز ہیں نہ یہ کوئی داگ دھر میں ہیں تو پھر آپ کے لیے انہوں نے بنایا ہے یہ پنک والا فیس واش برائیڈ میریکل یہ والا آپ کو فیس واش عام روٹین میں گھر میں یوز کرنا چاہیے تو یہ دونوں فیس واشز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کونسی سکن پر کونسا فیس واش سوٹ کرے گا اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور ایسی خاص چیز انہوں نے ڈالی نہیں ہے باقی ہاں یہ ہے کہ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دیوں جو مونٹس فیس واش کی پرانے والی پیکنگ ہے اور جو یہ نیو والی پیکنگ ہے اس کے اندر صرف فرق یہی ہے کہ یہ نیو ہے اور وہ پرانے ہیں وہ اب جو ہے میرا خیال ہے کہ کمپنی اس کو بند کر دے گی کیونکہ وہ آنا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے بہت کم مل رہا ہے وہ مارکیڈ میں آئیویلیبل نہیں ہے جو سٹاک پڑا ہوا دا بس وہ ہی سیل ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ کمپنی اس کو بند کر دے گی اور اب یہی نیو فیس واش جو ہے اس کو کنٹینیو کرے گی تو بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیچس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ